لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو روک پایا نہ کوئی دیر تک جوانی کو اور جس کے سمرات نہیں پہنچتے مجدوروں تک میں نہیں مانتا ایسے طرز حکمرانی کو بنیادی سہولیات کی فراہمیاں ضروری اس لیے آرہے ہیں مسجد آزری دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام جا حال چال ہیں آج وہ ماشاءاللہ نہیں آج آپ کے ساتھ ماشاءاللہ لیکن آپ کی شٹ کی لکیروں نے ہمیں پھسا لیا آپ کی لکیروں میں تو آپ کپ کے پھسے میں کبھی کمیز کے لکیروں میں پھس کریں مجھے دار تھا کہ کوئی جواب آئے گا سب آئے گا ایسے پاسے بھائی دیکھر مہمان آئے ہیں انہوں نے سامنے نا مہمانا دے سامنے اپنے بچیاں نوں کہہ رہے ہیں انکل جو ہزارزار روپیا دیں گے نا وہ خود ہی خرچنا مجھے نہیں دیں نا انہوں نے دیکھر مہمان ہے تین کھنٹے بیٹھے رہے ہیں جان لگے دروازے چکینڈے چاہ نہیں پینی وہ کہنے چوی صاحب چاہ مہمان بنا دیں ان کے ہاں پراؤنے آگے تو جائیں نا جائیں نا تانگ آکے گانا لگا دیئے پراؤنیا نو جانا پیندہ لیجے بھلاتے ہیں اپنا آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے ایم پی ہیں پنجاب سامبلی کے اندر محمد نائم صفدر انساری اور ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ایکٹر محترمہ سبینہ فاروق موسیقی بیلکم ٹو دے شو جی ماشاءاللہ بھائی جان تشریف لائے ہیں بڑا انتظار کرائے ہیں سر آپ والانکہ یہاں تو ہے کسور آجائے کریں آجائے کریں سبینہ جی 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 ایکٹنگ کی دنیا میں اکرم نام ہے ایک سبینہ آئے 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 ایکٹنگ کی دنیا میں اکرم نام ہے ایک سبینہ غور سے دیکھو تو لگتا ہے جیسے ہو آئینہ ان کے چہرے میں نظر آتا ہے مجھے اپنا چہرہ پیا جی اور اکرم جی مل کر لکھیں گے میرا سہرہ واہ 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 اس طریق شاہ بلاوے دربارے میں نوں آئے 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 شاہ بلاوے دربارے میں نوں نہیں جاندہ نہیں وارے میں نوں وارہ میں خان صاندے مطلب دہہاں سمجھن کس را سارے میں نوں سارے میں نوں واہ 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 میں نہیں مانتا کہ آپ نے عوام کی دولت کھائی ہے وارے باہ مگر نیب والے پوچھ رہے ہیں کہاں سے کی اتنی کمائی ہے کمائی ہے پارٹی میں کچھ تو گڑبر چر رہی ہے نائم بھائی کافی دنوں سے باجی مریم کی تقریر نہیں آئی ہے آئی ہے جی نایم صاحب کیا حال چل ہیں سمینہ جی آپ کے کیا حال ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر کیسے چل رہا ہے کام یہ بتائیے بہت اچھا تو یہ جو پڑا تھا آپ نے میڈیا سائنسز وہ آپ کام آ رہی ہیں نہیں میں نے ایکٹنگ کے بارے میں نہیں پڑا جنرلیسم کے بارے میں پڑا تھا اور میڈیا کے بارے میں جنرلی کوئی سائنس نہیں تھی اس کے اندر جو آپ کو آپ جا کے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں تھی think کہ جب بچے اس ایج کے اندر آتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنی پروفیشنل ڈگری کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ ضرور بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ڈگری اس کے مطابق پسو کرنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے ڈگری کر لی کوئی اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ یار یہ تو اہویں امہ ابا نے کہا تھا میں تو یہ کرنا چاہتی ہوں یا یہ کرنا چاہتا تھا کیوں نہیں آپ کا ایک خیال ہے بالکل آپ کی بات سے میں سو فیصل اتفاق کرتا ہوں جو ہمارے اس وقت حالات ہیں جو معاملات ہیں ملک کے بیسیکلی کوئی ڈیریکشنلیس چیزیں ہیں اور خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہیں نا ان کے حوالے سے دیکھیں بات جو آپ نے کی وہ یہی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں آئی ٹی بیسٹ بالکل اور کام آگے ہم سپورٹس بیسٹ کا پکڑ لیتے ہیں بالکل اب وہ رائٹ جوب رائٹ مین وہ کبھی کوئی ڈیریکشن بنتا ہی نہیں ہے ختم ہو جاتا ہے سر ویسے بھی ماں باپ جیسے سرا کہہ دن تھا بچہ ہے بڑھنا یہ بڑھنا بچے نے جو بڑھنا آپ ہی بڑھنا تھا اکرام باہن والدان کہنے ڈاکٹر بڑھنا ہی مریز بڑھ گئے جی میرے بودھ اکلاد فیلو نے نم سوریاں گلنا دا پھولا اچھا نہیں میں نے جو کرنا تھا میں نے بہی پڑھا میں نے کیونکہ جنرلزم والی سائٹ پر جانا تھا لیکن میں دھوڑا سا قد سے مار کھا گئی تھی کیونکہ میں گئی تھی جب آڈیشن دینے کے لیے تو کہتے تھے آپ اتنی چھوٹی سی لگ رہی ہیں تو آپ سیریز بات کہہ رہی ہیں تو فنی لگ رہی ہیں آپ نے نیوز اینکر بننا تھا تو اس میں قد کا کیا تعلق ہے انہوں نے کہا بہت چھوٹی لگتی ہے آپ کیا بسکرا کے خبریں پڑھ رہی تھی کیا کر رہی تھی پتہ نہیں میں کیا کری تھی اب تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں ٹھیک ہی پڑھ رہی تھی میرا خیال ہے نہیں وہ چینل آگا لیکن کے ساتھ کو بڑا سٹول نہیں آگا تو سفارہ کو یہ مگر اس کے علاوہ تو کوئی تعلق نہیں ہے جنرلزم کا قد کے ساتھ قد چھوٹا ہو بڑا ہو ایسے انہوں نے مجھے کہہ دیا اب میں اس چینل کا نام نہیں لوں گی اچھا آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کون چینل والے ایسے مجھے بڑا دلچسپی ہوتی ہے ایسے یہ بتانا ہے آپ کے ساتھ بھی کیسے کچھ ہوا تھا کہ ڈگری کوئی اور لی اور آپ نے کیا مگر بٹ یو آلیڈی نیو نہیں سر میں شروع سے ہی اپنے ہی لائن سے رہا ہوں لیکن جب پولٹکس میں آگئے تو پھر ایک چیز کی تھوڑی سی کمی فیل ہوتی تھی کہ کچھ پولٹیکل سائنس کے حوالے سے تو وہ میں نے پھر یہ ایسے ایم پی ای ماسٹرز بعد میں کیا تھا یہ بڑی ویسے کریڈبل بات تھا آپ دیکھئے انہوں نے بعد میں اپنی تعلیم ان کو لگا کہ یہ ڈگری میرے پاس ہونی چاہیے تو دیسپائیٹ دے فیکٹ کہ یہ بن چکے ہوئے تھے ایم پی اے بگر انہوں نے پھر بھی وہ پسو کی جو کہ لوگ نہیں ہوتا ایم پی اے بن کے ان کو ہوتا ہے کہ بس ہو گیا کام بھی اچھے یہ میں کیوں نہیں کر با رہی کیونکہ پھر مجھے تو کمائی بھی کرنی ہے تو میں یہ پڑھے تو اسی ایم پی نہیں ہے یہ تو آپ کیسے کمائے تھے پھر اگر آپ پڑھے تھے تو نہیں دیکھیں ہماری جوب کمانے والی نہیں ہماری چوب ہے خدمت کرنے والی کی تو پبھلی طرح ہے نا بلکل ہی یہ خدمت کا کماتے ہیں ایم کیا ہوتا تھا کہ کبھی اسیمبلی گندرہ بیٹھے ہوئے سیشن کے درمیان میں نیچے اپنی کتابیں آپ نے کھولی مہی ہو چھکے نہیں میں اس بات کا کریڈ اپنے دوستوں کو اور خاص طور پر اپنی پارٹی کی وہ لیڈرچپ جو ہمارے پنجاب اسمبلی میں میں ٹینڈ کرتی کیا پیپرونہ نے دیئے تھے نہیں پیپرونہ نے مجھے وقت ضرور دیا کہ آپ پڑھ لیں آرام سے اور اپنے پیپر دے یہ دیکھیں بڑی ایک فسیلیٹیشن بھی ہے یہ سپورٹی کے اندر کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہوں تو وہ آپ کو پسو کرنے دیتے ہیں کہتے ہیں آپ کریں ہم لوگ کور کر رہے ہیں مجھے میرا جواب بھی مل گیا آپ کو جواب مل گیا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں جا کے ایکٹنگ اب پروپر دوبارہ سے مطلب شروع سے سیکھوں حالانکہ اب اب ایکسپیرینس ہے جیسے ان کی والی بات ہے کہ بکس سے بہت سائی چیزیں نہیں آتی پریکٹیکلی میں نے بہت زیادہ کر کے دیکھ لیا پھر میں میرا دل کرتا ہے تو آپ کے تو وہاں پہ کراچی میں ناپا ہے آپ کیوں نہیں جاتی نہیں ایسا نہیں ہے ناپا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے بٹ میں باہر جا کے کچھ ایکٹنگ کے حوالے سے ڈائریکشن کے حوالے سے فلم میکنگ سیکھ کے آنا چاہتی ہوں لیکن وہ ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیں اتنی مشکل سے وہ ایک آپ کی روٹین چلتی ہے اور آپ اس میں سے بیچ میں سے اپنی سپیس خالی کر کے چلے جائیں گے تو پھر کیسے ہوگا آپ یہ سے شروع کرنا پہتے ہیں مگر اب تو کافی online courses وغیرہ بھی ہوتے ہیں why don't you join one of those I want to practically go there and practically implement and do everything that's what I want to do وہ آپ نے کرنا ہے practicality کا مسئلہ پڑا ہوئے سر ہر کسی کے پاس noon league نہیں ہوتی جو adjust کر دے بہی تو میں کہہ رہی ہوتی ہے نہیں آپ کیا سمیتے گئے مطلب میں ان کو نہیں کہہ رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں کو جس کو نہیں سمجھے noon league پہ adjust ہو نہیں وہ کہہ رہی ان کے پاس وہ فسلٹی نہیں ہے آپ نے بتایا ہے نا آپ کا کیس بڑا ideal رہا یہ تو ہے الحمدلہ کیس بھی بہت زیادہ نا party پہ اس لیے آپ کو چلی یار آپ نے دیکھ لیا نا کس طرح کے کیس ہے دنیا نے بھی دیکھ لیا کس طرح کے کیس تو ہم نے کہنے تھا کہ یار مشکل جان کوشن ہو کچھ پڑھو تو صحیح مجھے باہت بتائیں یہ جب سے آپ لوگ opposition میں آئے ہیں مستقل تانے پہ تانے مل رہے ہیں ایسے کیسے adjust کرتے ہیں یہ بھی ایک سیاست کا جمہوریت کا حسن ہے یہ کس قسم کا حسن کتنا اجڑاوا حسن میں ان کے سوال کو حسن کے طور پہ لے رہا ہوں ان کو اپنے پرسنل ہی نہیں میں لے رہا ہوں آپ کو بتایا کس طرح کا حسن ہے انہوں نے بتا دیا ہمارے یہ آپ نے ایک ٹرنڈ ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کو پرموٹ کرتے لیکن اگر ہم تنقید برائے اصلاح وہ کریں تو اس سے گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے اوپوزیشن کا بھی فائدہ آج کل آپ کو پتا ہے بجٹ کے معاملات چل رہے ہیں تو یقینی طور پہ کھینچہ تانی رہتی ہے پارٹی ایفیلیشنز بھی ہوتی ہیں اپنی لیڈرشپ کو بھی آپ نے سو طرح سے وفاداری کے بھی کہلیں آپ جس طرح بھی شکل دیں لیکن ان میں کچھ ایسی پوزیٹیف چیزیں بھی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے اور اوپوزیشن اور ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ آپ کوئی اچھی بات بھی کریں گے نہ وہ کھیں گے نہیں یہ تو آپ نے بالکل نہیں کرنا وہ ان کو نیگٹیف سنس ملیں گے یہ ہمارا ایک علمیہ ہے سوڑی سی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ویسے ایک چیز تو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایس کمپیرڈ ٹو بلوچستان اسیمبلی سندھ اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی پنجاب اسیمبلی میں کمپیرٹیبلی کامنس رہی توورڈز ڈ بجٹ یا اس قسم کا واہ ویلہ دیکھنے کو نہیں ملا جو کہ ہمیں انفورچنیٹلی باقی جوگوں سے ڈسپلے ہوا ہے آپ کے خیال میں کیا کمال تھا آپ لوگ اتنے زیادہ ہیں تین سو پلس میمبر بیٹھا ہوتا ہے تب بھی وہ والا اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں مناظر دیکھنے میں آئے تو کیا اس کا کریٹ آپ دینا چاہیں گے کسی کو یا نہیں دینا چاہیں گے آپ نے بالکل صحیح اس بات کو پوائنٹ اوٹ کیا دیکھنے ایک ٹریلر تو چل گیا تھا ٹریلر نہیں باقاعدہ فلم چل گی ہمارے لئے تو ٹریلر ہی تھا اس سے سارے لوگ تھوڑے سے اویر خبردار بھی ہوئے تھے اور اس بات کا کریڈٹ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یقینی طور پہ پنیاب اسمبلی کی سپیکر اور ساری پارٹیز کی پارلیمانی لیڈرز کو جاتا ہے انہوں نے بیٹھ کے بعد میں اتفاق کے ساتھ کہ ہم نے باتیں اور یہ معاملات اور چیزیں ڈسکس تو کرنی ہیں تو ایک اچھے انوائرمنٹ میں کر لیں تو وہ ماشاءاللہ سے سارے سمجھدار ہے بس کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں اس وقت چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں ویسے ایک طرح سے تو میں شکر کرتا ہوں پچھلے دنوں میں پڑھا تھا کہ ایک دور چلا ہوا ہے کہ جی ڈیجیٹل ہونا چاہیے سب کچھ اور کیبنٹ میٹنگ کے اندر بھی پہلی بار ڈیجیٹلائز ایک وہ شروع ہوا کہ پیپرلیس کیبنٹ میٹنگ اسی سے کہتے ہیں وہ ہوئی تو اس بار جب آپ لوگوں نے نیشنل اسیمبلی کے اندر بجٹ کو اچھالا اور بجٹ ایک دوسرے کو مارے تو میں شکر کرتا ہوں یہاں آئی پیڈ نہیں تھے اس کی جگہ آئی پیڈ ہوتے فواد چودری صاحب تو اللہ توبہ ایک پر نقصان الگ اور پھر فیزیکلی نقصان الگ ہونا ہو اگر آئی پیڈ نہیں سے انہوں نے پٹیاں تے لگ جانے ہی پاسی لیکن اگر وہاں پہ آئی پیڈ ہوتے ہیں تو پھر ایسا واقعہ بھی نہیں ہونا تھا کیے کیسے آپ کیسے اس کی وجہ ہے کہ بکس کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے اس ویسے پڑھی ہوتی آئی پیڈ تو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال اوہ اچھا آئی پیڈ کا مسئلہ ہے کہ ایک پاں آئی پیڈ نہیں مارنا تھا وہ بجٹ والی بکس ہی دی پہ کرو پڑھن نہیں رہتا رہنا کہا مارو یہ جس طرح دیجٹالائزیشن کے آپ بات کر رہے یہ ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں اس پہ کافی حد تک ایمپلیمنٹ کر لیا تھا ہمارا یہ اس وقت پرسپیکٹیو تھا کہ یہ بکس والا کام بلکل ٹھیک ہے ہونا چاہیے لیکن جو آج کل ایڈوانس دنیا جس طرف جا رہی ہے میں پیپر لیس پہ آئیں اب ہمیں لیپ ٹاپ دیں آئی پیٹ دیں اور یو ایس بی کی شیپ میں سارا بجٹ دے دیں ایک تو اس سے آپ کے ایکسپنڈیچر کم ہو رہے ہیں بلکل سیکنڈی آپ اس پہ ورکنگ کرنا سانے بجائے اس کے کہ آپ نے کوئی دو تین ہزار پیجز پڑھنے اپنی سکیم ڈونڈنی ہے مجھے کھانے کا بہت شاک ہے مجھے کھانے کا بہت شاک ہے مجھے صرف لال لبیا نہیں تا اچھا رکھتا لیکن باقی میں سب بہت شاک سے کھاتی میں کل رات بھی گئی بھی تھی اندرون لاہور کھانے کے لیے اور سب کچھ کھا لینے تسی کی پکایا میں نے کچھ نہیں پکایا ویسے ہی میں گلہ پکا رہے ہیں ہمیں ناہک ڈراتے جا رہے ہیں ہمیشہ سے ہماری یہ بہس ہے لگاتے ہیں یہ کھا تے جارہے ہیں لیے آنکھوں میں خوشہ لی کے سپنے تماتے میں کھا تے جارہے ہیں ہائے بہکائی آم how are you? you know I got a great idea you always have a great idea yeah last night I was sleeping on the rooftop چارے جگمگا رہے تھے ٹھیک ہے دور کہیں ریڈیو پہ ایک گانا چل رہا تھا پیار نہیں ہے شورت سے جس کو وہ مورک انسان اٹھوں میرے دل سے خیال آیا میں کہ بھی دری امن امان جی شورتیال بگر رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ میوزیکل نہیں ہیں میں کہا اٹھ فیبلس ہے نا کورا نو انسان بنائیے وہ پچھے سادے دو گلیاں چھڑ کے نا تین چارہ ناشتے دیاں دکانہ نے پچھوڑیاں دیاں ٹھیک ہے انہوں نے پچھے کا اکیڈمی پرانی باند پہیے جالے جولے لگے ہیں ٹھیک ہے وہ کوورت دی وجہ تو باند ہو گئی اہا وہ دنال میں تاک کی تھی ہے گفتو شون اید کی تھی ہے اوکے انہوں نے کہا آپ اس اکیڈمی کو جبارہ سے اپنیگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نئے سٹوڈل لگائیں یہاں انسٹرومنٹ تو ہر کسام کا پڑا ہوا ہے میں نے کہا کہ یہ پچھوڈ تنگ تو آپ ٹین تھاؤزنٹ تسی دے رہا ہے تین مینہ دا کریا ٹھیک ہے یا نہیں تین مینہ تھے تین تھاؤزنٹ اھا وہ میں کہے نہیں دیرچتے تو میں میں کم یک تینسو کروڑ رویہ کمال ہاں چھا نہیں میں ذا کھا کہ سٹوڈل لو سکھانے ہی کروڑ رویہ کمال کی رابر ہے بہت چھا بچہ میں نے انہوں نے ایک درکا ایکڈمی نا مالک ہے اپنے لوگ جگت کیتی کہا تو م ایک اید میں چلاو لیکن یہاں چوے بہت ہوتے ہیں انہاں میں نے کہا جگت کیا اچھا اگر میں نے کہا اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں مجھے کہا اگر میں نے کہا آپ کو بھی میوہ ٹکالیا میں نے کہا ایک بہت 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 بیشترین اس کی پاس بھی نہیں ہے اس سے لے کر دیں گے اگر میں نے کہا لیاو گوھر باری We can try from our guest نہیں پیتی آئے لگتا ارے Noon League اوہ اس لب Noon League ایڈا نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب nice people جد ہوندی حکومت تو انچنگ ہوجی نا یکین روٹینی ترس کی ایڈا نواز شریف صاحب ایڈے نفیس آدمی صاحب کہ Kojhi کہ دے میونال جانا نا تے میں گٹار ہوا جانا تے ہلکا ہلکا اونانیوے گو گانا اچھا گاندے صاحب شباز شریف صاحب ہی بلکو اور بڑا اپیشیٹ کر جیسا ٹین تھاؤزن تے شاہی کوئی نہیں سی اوہ نا نے مینو پندرہ ویز آر پر ویسی دے دن جا باتا نال پیار نال ٹھپکی ٹھپکی دے کے مینو بار چھٹ کے آنا آہا آج پتہ لگی سندہ اپنے لیڈر نا کے ناں پیار کر دے اچھا فیسے بھی لڑکی بھی لڑا ڈ тру گی پھٹا فکی ٹھپکی چھٹے بھی آیا PAハٹی بھی بھی لہے لے دو بارا رگ سچ نہیں سچ نہیں تھی یہ شباشیس آف جندسم ہوئے ہوئےりました پانچے سہا رہا چھوٹے میاں سہف دہ TERNAário کھا ہے اے رہ نائی میں ان کو پہلے بھی انہوں نے مجھ سے بادہ کیا تھا تو کیا سوچا پھر آپ بتائیں کچھ نہیں نظر لگ گئی آپ کی اچھا نظر نہیں یہ دعائیں لگئی ہیں میرے میں نے کہا تھا نا میں آپ کا انتظار کروں گا دیکھو آپ کتن دیر بعد آئی ہیں جی تو کیا سوچا آپ پھر اچھا اب میں کہہ کے جاریوں میرا انتظار مت کریں میرا کام ہون لینے سے میرے خیال ختم ہو گیا وہ میرے وہ مجھے اطلاع ہے نا اس لیے تو میں نے پوچھا ہے آپ کچھ کلیر کرنا چاہیے میں بالکل کوئی ایسا آپ کو وہ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گی جس سے میرے گھرمانوں سے مجھے ڈاٹ پڑے میں انہی بول رہی آسکار مجھے یہ بتائیں دوسری مرتبہ مجھے ریجیکٹ کر رہی ہیں میں آپ کا انتظار کروں گا قیامت تک کروں گا مجھے بتایا تو صاحب مجھے کیا کرنا پڑے گا کیسی خصوصیت ہونی چاہیے مجھ میں آپ بتائیں کیسی خصوصیت ہونی چاہیے آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے سے نہیں پوچھ رہے ہیں مجھے سمیں نہیں آرہی آپ ان کو کیا پسا رہی ہیں بیٹھوئی ان کو کیا پتا بچھار ہوں مجھے کیا بننا چاہیے میں کیا کروں آپ بتائیں آپ کو کیا کے ریکوائیٹ ہے اچھا تو پھر آپ ارجن رامپال جیسے ہو جائیں ارجن رامپال جیسے وہ ابھی انہوں نے اپنے بال جو ہے وہ ای thنک آش وائٹ کرالی ہے تو اگر آش وائٹ آپ کہنا چاہ رہی ہیں اپنے بال کرائیں ہے سر جن سے میں نے بال لگوائے وہ کہہ رہے یہی رکھنے ایس وائیڈ نہیں ہو سکتے ارے ڈائے ہو جاتا ہے اچھا ڈائے ہی ہو ہاں ڈائے ہونا چاہیے سالٹن پیپر قسم کی ان کی ہو لوک جی تو سالٹن پیپر لوک ہونی چاہیے آپ کے بالوں میں ڈائے کروالوں گا ٹھیک ہے اگلی دفع ہوں گی پھر دیکھتے ہیں دوبارہ سے صرف کیا بال پہ ہی بات پسیوی تھی نہیں بال پہ نہیں پورا ان کے ایک لوک پہ ہے اچھا تو ارجن رام پال آپ نے ایک بیسک بات ان کے لیے کر دی جن جو آئین کروں گا اچھا اگر تُس ہی چاہے اللہ دی میر بانینے دے فلم بھی کرا جاؤنا ہوں گا نہیں ارجن رام پال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو فلمیں کر چکے ہوئے ہیں وہ نہیں لیکن میں تو اب باقی کی بات جو ہے وہ فٹنیس پہ ہے کہ اس قسم کی فزیک ہونی چاہیے آپ کی ارجن رام پال کا تو پتہ نہیں فیصلہ بات کی جمپل جو ہے کوئی چل سکتے ہیں اللہ اللہ بات ارجن رام پال آپ کی نظر میں کوئی ہے ارجن رام پال نہیں ہماری نظر میں ایسا کوئی نہیں ہمارے صاحب سے پاکستان کے یہی لیجنڈ ہے انہی میں ہی بہتر آپشن ہے یہ لیجنڈ آپ چاہ رہے ہیں میں نہیں انہوں نے ایک لیجنڈ نہیں ہو سکتا نہیں انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی بات نہ پوچھے معاملہ کوئی قریب قریب ہے آپ کی وجہ سے مسئلہ نہ بنے ہمیشہ خراب کر گیا ایکچلی میں کیا ان کی بات کی وجہ سے کچھ معاملہ خراب ہو گیا نہیں نہیں وہ تو میں ایسی کہہ رہی ہوں لڑائی کی سوچہ سوچیتی نہیں میں نہیں بولوں گی اچھا بچہ اچھو کھولیں اس کو آپ یہ اچھا نہیں لگتا ہو گئی نا سوچنا نہ کر دے ہو گئی اب ویسے کس چیز کے بارے میں سیریسلی سوچیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں امیجیٹلی میں شاید ماما کے ساتھ کی وکیشن پر جانا چاہتی ہوں امیجیٹلی اچھا اور کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہاں جانا چاہیں گے آپ کہیں بھی شاہ نورے کے لوکیشن ہے یہ تو شوٹنگ ہو رہی ہوتے چلی نہیں اسے نہیں وکیشن پر لوکیشن جاتا ہے آپ نے لکیشن کہا تھا انہوں نے لوکیشن بتا دیا لوکیشن پر جانا چاہتی ہے لوکیشن پر تو وہ روز جاتی ہے کام کے لیے وہ لوکیشن پر جانا چاہتی ہے اور دوسری امیجیٹ چیز فلم فلم کیا دیکھنے آپ نے نہیں کروں گی اگر امیج ایٹ کرنا چاہتی ہیں آپ نے پوچھا کیسی فلم کرنا چاہتی ہیں کوئی بھی اچھی اچھی مثلا کونسی ایسی فلم دیکھئے جو آپ وہ ویسی کرنا چاہ رہی ہیں میں بلکل نہیں لوں گی نام ہم نے لڑکے کہا نہیں فلم کا پوچھا نہیں نہیں لوں گی فلم کا نام بھی نہیں لینا اتنی آپ کیوں conscious ہو گئی ہیں ہاں میں ہو گئی تو کوئی نام لے دیں آپ میں بلکل بھی نہیں لوں گی تو آپ کوئی دوسری ٹائپ کی فلم کا نام لے دیں جو آپ جس طرح کی کرنا چاہتی ہیں اچھا جیسے ہاں بلکل بلکل ابھی جو آئی تھی لال کبوتر لال کبوتر بلکل بہت اچھی مووی تھی چلیں تو لال کبوتر ایک فلم ایسا نہیں انٹرنیشنی ایک لیر مووی ہے وہ تو آپ بس ٹھیک ہے آپ کہیں کہ میں لال کبوتر جیسی فلم کرنا چاہتی ہوں ہاں ایسے آپ گھبرا کیوں رہی ہیں دیکھیں گھبرانا نہیں ہے نایم صاحب صحیح کا ہے نا پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ویسے تو سارے قوم ہی گھبر آگئی اس وقت لیکن کسی ہے جب پونے تین سال اور گھبر آگئی صحیح کہنے آپ میرے طرح سے بندہ گھبر آگئے ہم نہیں گھبر آئے الحمدلللہ اللہ کے فضل سے ہم ان کو فیس کر رہے ہیں اگر گھبر آئے ہوتے تو کب کے سرندر کر چکے ہیں ہماری یہ ٹریننگ کا حصہ ہے ہم نے ان کو فیس بھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے میں نون لکھا ہوں وہ بھی نون لکھ ہے گھر کی بجائے آپ کہے یہ ہماری آپس کی بات ہے گھر کی بات ہے وہ ہماری کٹی پارٹی کی بات ہے کٹی پارٹی یہ آپ کو کس سے سکھایا ہے لفظ کٹی پارٹی تُس ہی ہوتے کیا رہا ہے کہ میں گیاں سکھایا کتہ گیاں سکھایا اگر آپ لفظ چوری ہی کر رہے ہیں تو کب اس کب دیکھ تو لیں کہ میں استعمال کہاں کر رہا ہوں کہاں لگاں تیرے سامنے گال بھی نہیں کرنی چاہیدی واقعی میں آپ بتائیں ان کو کٹی پارٹی کیا ہوتی ہے آپ بتائیں نا آپ گئیتے اسے ڈڈی بان ڈڈی بان ڈڈی بان چھوٹ نہیں پہ دین چھوٹ نہیں چھوٹ نہیں چھوٹ نہیں تک دن کٹ سکت کر رہا ہوں سین ام سین ام کر دینی میں آپ پہی سین ہویا سار دیر دین تو سین ام صاحبنا ڈیوٹی کر رہے ہیں آئی درہ در جانے نہیں تے اندرہ میں نے کہے ہیں تو میرے نالنا نالنا نی رہنا مشارہ مارجی میں نے پھول کی تانے میں نے کہے ہیں You have to break fast-down میں کہا سر ترگردام میں نے یہ آجا پھو چلٹی چلٹی اللہ my love buzdار صاحب اچھو نیرے اصل سی ایم ہے یوں نے ٹھیک ہے میں کہا ہے تے کہ ویڈیو لہاکے بیٹھے عمران خان صار تے ویڈیو نہیں اپنا جیت تین پر لی اوا اچھا وہ جو کللے گئے میں کہا سر ٹاپ ٹریند دے ہوتے جا رہی آ کہن دے نے جاتے رہی آسی کیوں نہیں جا رہے میں کہا سر میہ آف زباب نرجولی پچھے بیکتا ہوئے تے گڑی چال رہی ہوئے ہرکی ہرکی ویڈیو بان رہی ہوئے سوشل میڈیا تے جاوے تے ٹرینڈنگ تے جاوے ہو نہیں سکتا آمی بڑے خوش چھوڑے میں نے کہا دنے کوئی ایریا چوز کار ٹھیک ہے میں کہے سر شالمی is the best اچھا کہے دنے وائے شالمی is the best میں کہے سر پوش کارٹ میں نے کہا دنے پوش کارٹ پوش کارٹ پوش کارٹ اور میں کہے ریڈیاں لے اور ریڈیاں لے جب تھی انہا اوہ تے مقبول ہندی یہ ویڈیو ٹھیک ہے کہے دنے پوش کارٹ ڈالے میں کہا نو ڈالے ہاں پرائیویٹ کار اوہ تُسی چلا رہے ہو نرگولی پچھے بیکٹھا ہے ویڈیو بانڈ رہی ہے یہ کارٹ لے پوش کارٹ ہی پوش کارٹ جی پی ایس آن کیتا لال نشان میں نے کہا نو ڈالے یا پس گیا ہونکی کریے میں کہا سر تُسی میرے سی ایم او بورڈ نہیں ہوند دیا گا آہا دی ایفر میں لڈو آہا بیش آئیے پھر آہا ترافک پسی ہوئی ہے تو میں سی ایم سا بازی تے بازی چل رہی ہے آہا چودہ بازیاں کھیڈیاں نے نہ کریں تیسی ہوتھے دی ہوتھے ذرا بھی نہیں ترافک تولیے میں نے کہا نو ڈالے ہونکی کریے ہاں میں کہا اے بازی پہلے ختم کریں ٹھیک ہے ہاں جی بازی ختم ہوئی ہے تو میں کہا سر کھانا منگایا لئے گا ٹھیک ہے کھانا منگایا ہے اے نہیں تیرے ہوئے کہ گھڑی نکلی ہے ہاں میں ٹھا پارکنگ تھو کی ہے اچھا میں کہا سر پارکنگ لاک ہے تو پیدل چلنے ہیں ٹھیک ہے پارکنگ لاک یہ آیا ہے تو لب بڑی نہ ہاں راشی ایر ناسی بزدار صاحب غیب ہو گئے وہ میں نے لائے درو درویخ بھو کے خیل میں کال کی تھی ہاں یہ اچانک کال چکی نے پہنتی ہیں منٹ آباد ہاں وہ میں کہا سر کتھے ہو ہاں کہ اندھنے چپ کر جائے کہ دکان دار نے میں پچان لیا انہیں بہت اللہ منگا لئے ہاں 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 میں لپزا 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 جنالہ کی آتے ہیں کہ پوش بیٹھے ہاں چھڑو میں کہا سر جی ویڈیو شوڑیو بن گئی ہے آو گڑڈی دیویچ لاؤکتے ہیں ہونے لاؤکتے ہیں ہونے لاؤکتے ہیں ہونے لاؤکتے ہیں ہونے لاؤکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دیاری پوری دی پوری گول ہو گئی راشد دیویچ آہا تے مکسر دی کوئی نہ پورا ہویا میں کہا سر نو پرابلم ٹومارو ویل بی گو ٹو دا پھر اگین پشکار ہم نہیں سمجھ آگے ہیں میں شو کے درمیان میں ہوں یار ٹیز آہ 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 میرا سونا کسور ہاں my best friends جناب اکبال انساری صاحب نہیں ہے گشرا انساری صاحب نہیں ہے اور اندبہ تیسرا بندہ جڑا پاکستان دویج مقبول ہے نایم انساری صاحب جی میں کے نظر دو ہزار ساتے جو میرا سامنے نون لگ جوائن کی تھی اچھا میں نال صاحب نہ کرے ساہر الیکشن اگلا لڑے ہے ایم پی اے تھا ہاں میں نال صاحب نہ کرے دو ہزار تیر اندبہ چھل ایکشن لڑے ہے ہاں چھا جتے نے پچھا کیا ہوں کیوں میں نال صاحب اب نال صاحب تے حکومت بھیلا کیوں نہیں بڑھی کیوں نہیں بڑھی میں نال نہیں صاحب لیکن سر پوری دنیا جو میڈا مسوم افسر قدی نہیں بیکھیا اچھا جی ایک جگہ تے ریٹ گرن گہنے تے مجرمانوں کہہ رہے مینو لاب بلو اتر حکمت اے عملی ہوں دی کیا میں ہمارے چھاپا بندے صاحب زیادہ ہاں کیتی میں کال میں کہے نفری بھیجو ہاں او نفری لیٹ سی میں کہاں ان دیر آرے لاؤ لکن میٹی کھڑنے لگ پہنے ہاں آئیے نفری چکے نے سٹکے ڈالیاں دے تو سر تُسی اپنی دست ہو انہی عرصے بعد کتے چلے گئے سو آیا کرو اے سب تو اچھا پروگرام ہے گا اے تو تونوں مقبولیت ملنی ہے مرنگ چکے چیکی تو تُسی ووسکتا ہے آنے لے پڑک اید پرائیمنیسٹر تسیو ڈالیاں سوش نہیں ہے بندہ جس رہا تسی کہہ رہے پھر تسی نال بھی ہونا درا مہر چکے سر مہر چو میگنٹے سر وس کسور میرا سونا کسور میری سونی میڈام نور جہانس ہے بہدہ شہر میں نوکر آئے گا ہو شہر دے بندے ہاں آئے بہبہ پلے شہر مانچل سبینہ مولے سنیاں موسے بولے نا ایکٹرس ہوئے نا ماشاءاللہ سر جی ایک فوٹو ہو جاوے کیونکہ نئے بالے نو تسی نا لب نہیں رہے تینکیو سر نئے بالے آج ہیپی ہو جانگے کہ بندے پورے ہو گئے میڈم کیا نا یہ ہے سیلفی پلیز آہا آہا ماشاءاللہ سر جی اجازتیں اجازتیں میں کہنا آج ہمتن قصور چھاڑ داؤں میرا خیال ہے تسی ساڑھے نال ہی چھلو اچھے جی کیونکہ جسرہ تسی داس رہے نا تسی بے گھڑیاں لڈڈو گھڑیاں لگیاں دے تسی ساڑھے نا چھلو کوئی کام دی بھی گال ہو جائے گی میرا خیال ہے آج کل توری حکومت نہیں ہے کہ تسی میرے نال چھلو ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو ٹوین ٹوینڈی کا آغاز کرتے ہیں نایم آپ نے مجھے تین ایسے نام بتانے ہیں آف پولٹیشنز جن کو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی پارٹی میں ہوتے ہیں ڈے ہاف ٹو بی فرم پی ٹی آئے سر ویسے تو ان کا کوئی بھی بندہ نہیں ہو جائے آپ سوچیں سر بہت بڑا پاکستان کوئی نہ کیسے نکلائیں گے پی ٹی آئے کے اندر اتنا بندہ ہے ہمارے دوست ہے بھائی ہے بڑا اچھا خورم اجاز چٹھا خورم اجاز چٹھا ایک ہو گئے شفقت محمود شفقت محمود صاحب دو ہو گئے اگر کبھی حالات خراب کرنے ہوئے ہاں تو پھر عصد عمر کو لے آئیں گے تین تین نام انہوں نے گئے ٹھیک ہے سر یہ بتائیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں ایک کسا سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو کہیں گے میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں محمد علیاز خان رانہ محمد اقبال اور جناب ملک احمد سعید تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے رانہ اقبال سمائل کن کو دے رہے ہیں ملک احمد سعید اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آ گیا ہے بڑے اچھے قابل احترام ہے لیکن اب کہنا تو پڑے گا علیاز خواب گا ٹھیک ہے یہ بتائیں سر چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں دو سیٹیں ایک اپنی دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جانا ہے جس کو لے کے جائیں گے وہ شخص واپس نہیں آئے گا البتہ آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز ہیں رانہ سناولہ اور ملک محمد احمد خان وہ ہمارے ڈسٹرک کے ہیں وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آپ نے تھوڑا سا فسا دیا ہے اس میں آپ نے ہمیں اتنے سالوں سے فسایا ہے ملک احمد خان کو لے چاہتے ہیں رانہ ساہب تمہارے صدر ہے جو ان کو چھوڑا ہے گے تو کام کون چلائے گے ملک صاحب آپ کو چھوڑ دی ہے انہوں نے چاند پر رانہ ساہب بچا لی ہے انہوں نے ڈوپتی کشتی ہے دو لائیو جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دینی ہے آپ نے کسی اور کو یہ والا مشکل سوال ہے آپ ہے نا مجھے پہلے ہی پتا ہے تو کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائیو جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب میاں شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز یہ آپ نے ایک سٹیپ اوپر لے گئے آپ بات کو چلے مریم نواز صحبہ کو دے دے گئے مریم نواز صحبہ کو دے دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی سمینہ تیار ہیں آپ لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ایک کسہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کے فلور آگیا ہے آپشنز ہیں جنیت خان سمی خان اسامہ خان تو کس کے ساتھ ہے سیلفی سمی کے ساتھ اسمائل کن کو دے رہی ہیں جنیت خان کو کن کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا فلور آگیا اسامہ رہ گیا اسامہ آپ کا فلور آگیا ہوا ہے بتائیں پھر ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر آ آپشنز ہیں آپ کے پاس اہد رضا میر اور ہمائیو سعید ہمائیو سعید ہمائیو سعید ہمائیو سعید کو لے کے جانا ہوں گی گاڑی ڈرائف کری ہیں وارڈ شو پہ جاری ہیں آپ تیار ہوئی ہیں ریڈ کارپٹ کے لیے چار سیٹے ہیں باقی کون ہوں گی وہ چار لڑکی ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں جائیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علیز شاہ سائرہ یوسف ماورہ حسین حریم فاروق اور منال خان میں لگاؤں گی انچہ میوزک اچھا یا پھر میں ہیڈ فونز لگا لوں گی اور میں اپنی گاڑی میں آپ ہیڈ فونز لگا کے بیٹھ جائیں گی اور میں یہاں بہت میوزک لاؤڈ کر دوں گی میں بٹھا دوں گی حریم کو حریم سائرہ سائرہ یوسف ماورہ ماورہ حسین اور علیز شاہ اور منال خان کے دمیان میں علیزے کو بٹھا چار بٹھانے علیزے شاہ منال خان کو آپ نے اپنے ساتھ نہیں بٹھایا اور باقی جو چار کو بٹھایا تو آپ نے گاڑی میں میوزک اونچا کر دی اور ہیڈ فونز لگا لی بلکل بلکل یہ بتائیے ڈوپتی کشتی میں سوار ہے دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فرحان سعید اور دوسری آپشن آپ کے پاس ہے سمی خان سمی خان کو لائف جیکٹ دوں گی میں میں نے خود ہی باقی بات کی ہے آپ بات کر لیجئے میں نے ذکر کہا سمی خان کی بات کر رہا تھا سمی خان کو لائف جیکٹ دی وہ بہت اچھ انسان ہے آپ نے دراما جو کیا تھا سنو چندہ وہ کس کے ساتھ تھا فرحان سعید کے ساتھ اچھا ٹھیک لیکن جو میں نے محلت کیا ہے وہ تو میں نے سمی کے ساتھ کیا تو محلت کرنے کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ بہت اچھ انسان بہت اچھ ہے میں ان سے پہلی دفعہ یہ اس سیٹ پہ ملے گی سنو چندہ کے اندر یہ آئیڈیا نہیں ہوا تھا جی اس پروگرام کے بعد آپ کو محلت نہیں ملے گی نائم سبتر انسانی سبتر سبتر انسانی سبتر ہیں کہ سوچہ بیگ آن دے شو سبینہ آپ کو بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا سر